بسم اللہ کیا بات ہے آپ کو آج وضو کا طریقہ بتائیں گے یہ میرے ساتھ ہیں علی رضا یہ ہماری کلاس کے ہیں جینئیس سب سے زیادہ جینئیس ہیکر اسے ہیں انہیں ہیکر بھی کہا جاتا ہے اور یہ آج وضو کا طریقہ بتائیں گے آپ سب سے پہلے فرش صاف کیا ہے انہوں نے نیکی ہیں لئے ہیں اور آدھوں نے پھر کرولی کرنی ہے کولی کہتے ہیں کہ کرولی کہتے ہیں کولی کہا جاتے ہیں کولی ağı ہوتا ہوتا ہے اچی تارہ تین بار دھنات میں پانی ڈالنا پورا چہرات دھونا ہے تین بار دھونا ہے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے ہاتھ بھی دیکھیں ایس لوسیٰ ایس لسکت باشی موسیقی 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 پانی پینا ہے تو پانی پی سکتے ہیں حضور کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے اشہدو اللہ الہی اکماللہ اشہدو انہ محمد ہم آپ کو اریجنل نماز کا امریکہ بتائیں گے نہ آپ سنیوں کا نہ وابیوں دیوبنیوں اشہدو انہ محمد میں چھوڑ جائیں گے کہ آپ مسلمان اور مسلمانوں کو اپنا ہے کہ کسی فرکر کے پیچھے نہ لگے بہت ہے ہاں 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 موسیقی 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 دیکھیں بہت سے نا کچھ لوگ تو کہتے ہیں ابھی رفل جیدین منسوخ ہو گیا ایسا ایسا کچھ نہیں ہے کوئی منسوخ نہیں ہوا ٹھیک ہے نا اور پتہ ہے کہ ابھی یہ بسنا ہے کہ فرار ہونے کا وہاں نہیں ہے ان کے باتوں سے ٹھیک ہے نا کوئی صحیح ایتھنٹیک ادیس لے کے آئے ہیں وہ گوڑوں کی دموں والی لے کے آتے ہیں یہاں پر بوت رکھنے والی بھی لے کے آتے ہیں اندیس کے لوگ یہاں پر بوت رکھتے تھے بھائی آپ بوتل لے لو خود کر لو خود بوتل لے لو اس کو ادھر رکھ لو رفل جیدین ایسے نہیں ہوتا رفل جیدین ایسے ہوتا ہے ایسے کوئی آپ کی یہ ایسے اپن نہیں ہو رہے کہ جو بوت نیچے اچھا وہ بوت ایسے چلیں جسٹ اگزامپل کچھ ریکنے کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ بھی بوت رفل جیدین کرنے سے بوت گر جاتے تھے تو بعد میں منسوخ ہو گیا سر ایک تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ جو سنی اور انفیل ہوگا کہتے ہیں کہ بھی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم میں چھوڑا تھا جب وہ مکہ مکرمہ میں تھے اور مکہ مکرمہ میں تو وہ بھائی وہاں پہ بوتوں کی پوجہ کرتے ہی نہیں تھے وہ تو مدینہ میں بوت تھے نا مکہ مکرمہ میں تو وہ تو یعودی لوگ تھے ٹھیک ہے وہ تو بوتوں کی پوجہ کرتے ہی نہیں تھے دوسرے نمبر پہ کس کی جورت ہے کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہوں حضرت عمر ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور پیچھے بوت لے کے کھڑا ہو جائے مسجد میں داخل ہو جائے گھردنے نہ اڑا نہیں جائے ان کی یہ بھی یہ نا آپ کو ایک لوجک والی بات بتا رہا ہوں پڑے لکھیں اب پڑھیں ان چیزوں کو سن سنا کے سنی نہ بڑھو ٹھیک ہے نا پڑھیں لکھیں ان چیزوں کو میں میرے گھر بالے بھائی سنی کہتے تھے کٹھا سنی اللہ کا شکر ہے بھائی قرآن میں لکھا ہوا آوازیں فرقوں میں نام بھٹو اب کیوں اپنے آپ کو سننی کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ کون سے سننی ہے کیا سننی کچھ بھی نہیں سننی مسلمان ہے اللہ الحمدللہ اور یہ اثابت میں نے کہتے ہیں آپ بوتل لیں رکھ لیں یہاں پہ اور اس طرح رفل جیدین کر کے دیکھنے بوتل گرتی کہ نہیں بوتل دور کے بعد بوتل گر جائے تو مجھے بتا دیجئے گا دوسرے نمبر پہ رفل جیدین کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں وہ چیز نہیں اب اگر آپ نے کرنا ہے رفل جیدین تو آپ پروپرلی یہاں تک ہاتھ لے کے آئیں آپ کی جو انگلی ہیں یہ کانوں تک آئیں ٹھیک ہے نا اس یہاں تک پروپرلی ہاتھ لے کے آئیں ٹھیک ہے نا اور اللہ اکبر یہ طریقہ بھی صحبت ہے یہاں تک ہاتھ سیدھی ہونے چاہی ہیں کانوں کو لگانے تو ٹھیک ہے یا پھر آپ یہاں تک لے کے آ سکتے ہیں جو کانوں تک آتے ہیں اور موڑے تک آجاتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے نا کندوں پر آجاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے اس کے بعد جو ہم تشعود کے حال میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو انگلی اس طرح کرنے ہوتی ہے یہ ترونجہ کا نشان بنانا ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے نا اس طرح اس طرح رکھنا ہوتا ہے اور اشہداللہ یہاں پہ اٹھانے ہوتا ہے پھر نیچے کر لینا ٹھیک ہے نا اس طرح رکھنا ہوتا ہے آپ نے ہاتھ اگر میں دکھا دوں ٹھیک ہے نا یہ یہ ہترونی ہے کہھی ہے کہ یہ صحبت نہیں نہیں کہ آپ نے اس طرح źت رکھا اور بر آپ یہاں سے اآشرتاللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ ٹھیک ہے نا یہ کئے وھی صحبت نہیں ہے ٹھیک اس نے یہ کتابوں سے אני نکیتے ہیں یہ جو آپ کے بابوں نے لکھیں ہیں ہیں یہ انہوں نے کیا دین سکھایا جو دین ہمارے نبی نے سکھایا وہ پتا ہے نا آپ لوگ اچھا اب نا ایک بھائی صاحب نے یہ بھی سوال پوچھتا ہے کہ اسلام پھیڑتا تو یہ در کندوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بھئی اس میں میری اپنی خاص سرچ تو نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جسے آپ کی نماز وغیرہ ٹوٹ جاتی کیونکہ نماز کا تو آخری سٹیج یہ ہے جب آپ نے اسلام پھیڑنا تو اس طرح اس سائیڈ پر دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ آپ نے کندوں کو دیکھنا وہ حنیفی حضرات وغیرہ نے شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ بھئی اسے دیکھتے ہیں تو چلے نماز انٹوٹے کی نماز کرنے رہے نہیں بھئی جب ہم سلام پھیڑیں تو نماز سے باہر داخل ہو رہے ہیں تو ہم نے اس سائیڈ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اس سائیڈ سے دیکھنا ہوتا ہے جس سائیڈ بھی آپ نے اسلام جب پھیڑنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ در کاندوں کو دیکھنا سارٹ ہو جائیں بھئی تو فریشن نے پھیڑنا ہے تو اسی بیٹھے رہا ہوں ٹھیک ہے نا ایک پروپر سلام کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے این کے ادھر میں کھڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور رفضیدین کے ساتھ نماز بڑھیں یہ بلکل صحیح ثابت ہے آپ تحقیق کریں اپنی میں کچھ نہیں آپ کو بتاؤں گا آپ خود تحقیق کریں ٹھیک ہے اور امن کے میں خود بھئی میرے گھر والے پہلے یہی کہتے ہیں بھئی سننی ہے ٹھیک ہے نا خود بھی بھئی اننیس سال تک تو سننی ہی رہا ہوں اب آکے اللہ نے ادایت دی ہے ٹھیک ہے نا تو بھئی ان چیزوں کو پہ ریسرچ کیے تو پتہ چلا ہے ابھی بھی گھر والے کہتے ہیں وابی ہو گیا یہ ہو گیا وابی شوابی ہو گیا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نا نہ میں وابی ہوں نہ میں بابی میں مسلم علمی کتاب ہوں وہ انجینئر بھئی کا مجھے کہتا ہے تو اس لئے نا آپ خود ریسرچ کریں ان چیزوں کے اوپر دیکھیں ہم لوگ نا ادھر آئیت ہوئے ہیں اسلام کی خاطر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سو پرسنٹ مسلمان ہیں ساٹھ ستر پرسنٹ تو ہم کافروں کی اداعت میں شامل کرتے ہیں شراب ہمارے ادھر بنتی ہے ادھر بکتی ہے جوہ زنا ادھر آپ یونیورسٹی میں دیکھ لیں تو ادھر یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکیاں ہوں گی جنہوں نے پتہ نہیں کیسا لباس پہنا ہوگا تو ہم انہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارا زنا میں کاؤنٹ ہو رہا ہے تو کیا یہ ہم مسلمان ہیں اور ان لڑکیوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں یہ کیا ہے یہ آپ بابا آپ نے آپ کو جب مسلمان کہیں گے تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس چیز کو آپ دیکھیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ استعمال کریں ٹھیک ہے جو ہے آپ خود ریسرچ کریں اور اس کے مطابق کریں میں نے اس طرح نماز پڑھی رفل جدین کے ساتھ آپ اس طرح رفل جدین کے ساتھ نماز پڑھیں ایک اور مسئلہ آتا ہے سنیوں کا اور ہنفی حضرات کا کے ہاتھ ناف سے نیچے باننے ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں کچھ ناف کے اوپر کہتے ہیں اب اوپر کے دو بندلب لیتے ہیں یہ ناف ہے نا اس کے اوپر رکھنا یہ اس کے اوپر رکھنا ہے اوپر والا اوپر ہوتا ہے ملکل اوپر ہوتا ہے اس میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاتھ آپ نے کمفرٹیبل ہاتھ میں اس طرح آپ نے یہاں پہ رکھنا اس طرح ٹھیک ہے نا اس طرح ہاتھ رکھنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے اس طرح ہاتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ چھلہ جو آپ لے چھلہ کوئی ثابت ہی کرا دے یہ بہت بہت بڑی بات ہے یہ انہوں نے اپنی طریقے نکال لیا ان کے بابوں نے اپنی موڈیفکیشن کیوں بابوں کو لے کے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں بابیاں نے ناڑی نا پھر اتھا ہی جانا پھر سمجھ گیا نا میں کسی کے اوپر ایسا کچھ تنزل نہیں کرنا چاہتا لیکن جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ بھئی یہاں سے لے کے یہاں تک اپنا ٹھیک ہے نا اپنی اس طرح ہاتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے نا زیرہ زیرہ کسی کے تربی زبان میں یہاں سے سٹارٹ ہوتی زیرہ اور یہاں کون ہی تک ہوتی ہے آپ زیرہ پہ ہاتھ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا تو زیرہ پیاد زیرہ پیاد یہاں پہ آتا ہے زیرہ پیاد یہاں پہ نہیں آتا لوگ کہتے ہیں بھی یہاں تک بھی زیرہ ہے زیرہ کے اوپر پروپر آتھ آتا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح اور رفلی دین جو ہے اچھا مجھے یہ بات بتا دیں آپ لوگ انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش میں جو لوگ رہتے ہیں مسلمان بھائی وہ کہاں سے ازاد ہوئے وہ ہندووں کی سوچ سے ازاد ہوئے وہ ہندوستان سے ازاد ہوئے جہاں پہ کفر رہتے تھے یہ آپ کا منگنی کا یہ آپ کا جو رسم و رواجات شادی کیا آپ لوگوں نے نکالی یہ کہاں سے یہ یہ ہندووں کی رسم و رواجات ہیں ٹھیک ہے نا یہ اب آپ کے پاس آگیا آپ نے انہیں جائز سمجھ لیا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح بھائی صاحب اب دیکھیں ایک سائیڈ سے آپ کافروں سے ازاد ہوئے ہیں زیاری بات ان کی آپ کی اوپر حکومت رہی ہے ایک سائیڈ پہ ایسا ملک جہاں پہ صحابہ اور ان کی اولاد چلتی آ رہی ہے اور وہاں پہ کسی کافر نے حکومت نہیں کی تو ان کے اندر چینجز آ سکتی ہیں نہیں آ سک ہیں تو آپ اس کو خود سوچے سمجھے ان بابوں پیروں بزرگوں کے جو باتوں میں نہ ہیں یہ نام کے بزرگوں کی باتوں میں نہ ہیں ٹھیک ہے نا اور دیکھیں سعودی عرب کے اندر صحابہ کی اولادیں وغیرہ اور ان سے آگے چلتی چلتی نسلیں چال رہی ہیں وہاں پہ کسی کافر کی حکومت نہیں آئی یا ہندوان سے ازاد ہوئے ہیں اب غلط ہم ہوئے یا غلط سعودی عرب والے ہوئے سعودی عرب والے رف الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں مکھیاں مارے ہیں غلط کار رہے ہیں تو سی زیادہ دین سیکھ لے آگا تو سی وڈیاش کے رسول بانگی ہو یا ٹھوڑے کو زیادہ وغیرہ دین لتیا سے گیا کمال کر دے نہیں یار ایک ٹھوڑے باب میں نے فلم ایدو سنا آتی تھی وہ چل دی چل دی لیا جی باس چل دی چل دی ٹھوڑی آگی ایتا نہیں سر خود سرچ کرو صحیح بخاری انٹرنیشنل پہی ہے صحیح مسلم پہی ہے ساریاں دیس آج کل انٹرنیٹ سے پہی ہیں موبائل ٹھوڑے کو دے سرچ کریں ب بھائی ہم کہاں پہ ہیں اپنے کمفر زون سے باہر ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو پتا چلے کہ بھائی اصل دین کیا ہے جزاک اللہ